موسیقی اسلام علیکم مسالہ میجک چینل میں خوش آمدید آج کی ریسیپی دہی چکن ہانڈی کے بارے میں ہے اس میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک ایک چمچ گرم مسالہ سوکھا دنیا اور میتھی کے پتے اور لحسن اور ادرک کا پیسٹ اور اس کے ساتھ حسبے صرورت نمک اور دو چمچ کالی مرچ اور اس کے ساتھ ساتھ آدھ کلو دہی اور ڈیٹھ کلو چکن سب سے پہلے آپ نے بڑے برطن کے اندر دہی ڈال لینا ہے اور اس دہی کے اندر پھر آپ نے چکن کے تمام پیسز اچھی طریقے سے دھو کر اس کے بعد اس میں ڈال کے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے مکس کر لینا ہے چمچی کے ذریعے صحیح طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کالی مرچ صحیح سے مکس کر کے ڈال کر آپ نے تمام چکن کے پیسز کو اور دہی کو صحیح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ادرک اور لحسن کا پیسٹ آپ نے اس کے اندر ڈال کر اس کو بھی چمچی کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے صحیح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس کے اوپر تمام مسائلے ڈال کر ان سب کو چمچی کے ذریعے آپ نے صحیح سے مکس کر لینا ہے دھیان رہے آپ نے ان سب انگریڈنز کو صحیح سے مکس کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو حضبی ضرورت نمک استعمال کر کے ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے دھیان کے ساتھ مکس کریں تاکہ تمام ذائقے اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں جتنا آپ اچھا مکس کریں گے اتنیا ذائقہ اچھا آئے گا تو ان تمام کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے برطن کے اندر سب سے پہلے اس تمام چکن کو ڈال کر آپ نے دھیمی آنچ پر اس کو پکانا ہے یہ طریقہ بغیر گھی کے چکن پکانے کا ہے بغیر گھی کے آپ چکن کو بہت لذیذ اور ٹیسٹی طریقے سے پکا سکتے ہیں تو آپ نے برطن کے اندر تمام چکن کو سب پیسز کو صحیح طریقے سے ڈال کر ان کو مکس کرتے رہنا ہے اور اس کو صحیح سے پکانا ہے جب میڈیم آنچ پر آپ تھوڑی دیر کے لیے چکن کے پیسز کو پکا لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو دہی ہے اس میں جو پانی تھا اور جو چکن کا روغن ہے وہ صحیح سے شامل ہو چکا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سر رکھ کر اس کو دھیمی آنچ پر دس منٹ کے لیے آپ نے مسلسل طریقے سے اس کو پکانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھیمی آنچ پر پکانے کے بعد چکن کافی حد تک پک چکا ہے اب اس کے اوپر ہم سبز مرچ ڈال لیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پیاز جو ہم نے آپ کو بتایا وہ ہم نے آخر میں گریوی کے لیے رکھا ہے کہ آخر میں جب ہانڈی تیار ہو جائے تو گھی کے اندر ہم پیاز کو تھوڑا سا پکا کر ڈارک براؤن ہونے تک چھوڑیں گے اور پھر اس کو اس کے اوپر ڈال لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز ہم نے ڈالا اور وہ براؤن ہو چکا ہے اب اس پیاز کو اور اس کے جو گھی ہے جو گریوی بن چکی ہے اس کو سالن کے اوپر ڈال لیں گے اور آپ کے مزیدار ٹیسٹی اور زبردست چکن دہی ہانڈی تیار ہو چکی ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں کہ آپ کو ڈیلی ریسیپیز ملتی رہے ہماری لذیذ ریسیپیز انجوائی کریں تینکیو سو مچ